زاہد مقصود صاحب بتائے گا کون کون سے کھلاڑی آج اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں بعض الہیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہیں لیکن بعض وقت ہماری ٹیم جو ہے وہ بس کیا کہیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات سٹیڈیم کے بتاؤں کیونکہ یہ لانگ آئی لینڈ ہے یہ نیوئر کا نواحی علاقہ کہنا چاہیے اس میں نیسو کاؤنٹی ہے جس کے اندر یہ سٹیڈیم ہے اور چار ماہ کی مقشر مدت میں اس کو تیار کیا گیا ہے چونتیس ہزار کی گجائش ہے میں اس وقت یہاں پہ پہنچ چکا ہوں میں شروع ہونے میں ابھی تین گھنٹے باقی ہیں ایک کا دکھا دمائشہ ہی آ رہے ہیں لیکن وولنٹی اور سیکورٹی انتہائی ٹائٹ ہے بہت پیدل چل کر آنا پڑتا ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ نیوی آرک میں اور خاص طور پر امریکہ میں یہ جو ورڈ کپ ہو رہا ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جس کی جی میں ڈالر ہوں گے اور جس کی ٹانگوں میں جان ہوگی وہ ہی اس کو سور کرے گا اور وہ بھاگا بھاگا آئے گا بہت باکتے ہیں چلنا پڑے ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیوان ہیں میں نے ماشاء اللہ آپ کی دعاوں سے اچھا زاہد مکسون صاحب جی جی اپنی بات مکمل کیجئے جی جی اپنی بات مکمل کیجئے میں نے جاکٹ بھی گاڑی میں بھول گیا تھا دوبارہ مگو آئی ہے میں نے کیونکہ ہاف سلیمز پہنے ہوئی تھی اس لیے موسم بہت اچھا ہے ہلکی بارش کی پرڈکشن ہے لیکن میرے یقینی طور پر ہوگا ایک اور ٹکٹس کے حوالے سے سوال کرلو پھر اس کے بعد تیم پر بات کرتے جب یہ بات ہوئی رہی ہے اچھا ہمارے امریکہ میں ایک دوست ہے گلدہ صاحب انہوں نے کہا کہ جناب بیلٹنگ کے تھروں ٹکٹس ملے اور بڑے ہائی ریٹس ہیں تو میں یہاں پر یہ پوچھا چاہتی ہوں کیا وہاں پر ٹکٹس کی بلیک بھی ہوتی ہے جیسے باقی ممالک میں ہوتی ہے دیکھیں بلیک اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے ملک میں ہوتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے یا ایشین ملکوں میں ہوتی ہے بلیک کے لوگ ٹکڑ لے کر باہر گھڑے ہیں اور آپ کو بیج رہے ہیں یہاں پہ انکہ نیٹ پہ ہیں اگر نیٹ پہ کسی نے پہلے بوکنگ کرائی ہوئی ہے اس نے تین سو ڈالر کی کرائی ہوئی ہے تو اس کا ریٹ اگر تین ہزار ڈالر پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ بقیدہ آئی ڈی ہوتی ہے اس کو سکین کیا جاتا ہے تو وہ واقعی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ٹکڑوں کے ریٹ بہت آئی ہیں تین زار ڈالر پہنچ جات ڈالر برکے آٹھ اور نو زار ڈالر تک بھی اس کے ریٹ ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جو میٹ ہے اس کی ہائپ بہت زیادہ ہے آئی سی سی کو علم ہے کہ ایٹی پرسن ریوینیو اسی میں ایسی آنا ہے اور اس لیے آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں دونوں ٹیموں کو ایک گروہ میں رکھا جاتا ہے سہی ایسا سلیم خالق صاحب میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے نیو یورک میں وہ بھی موجود ہیں سلیم خالق صاحب کیا کہیں گے ہائپ بہت زیادہ ہے اس میچ کی اس کے علاوہ وہاں پر جتے بھی شائکین کرکٹ ہے ساتھ سمندر پار میچ ہے تو کیا وہاں بھی اتنی پرجوش ہے جس طرح پاکستان اور بھارت میں ہوتے ہیں دی بڑکل بھی انڈیاں پاکستانی بنگلہ دیشی سری لنکن یہ تو سارے جگہ موجود ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہے ابھی آپ جب میں شروع ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیڈیم خچکج بھرا ہوگا شائکین سے جس طرح صاحب بتانے سے کہ بلیک میں ٹکٹس مل رہی ہیں بلکہ مل بھی نہیں جو آپ نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا کہ بیلٹنگ میں ان کو ٹکٹس مل گئی ہیں تو وہ بہت لکھی ہوں گے وہ کیونکہ میری جسی بھی لوگوں سے بات ہوئی کسی کا بیلٹنگ میں نام ہی نہیں آیا تھا اور وہ یہی کہہ رہا جائے کہ پتہ نہیں کس طرح سے یہ آئی سی سی میں ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اور اب وہ اتنی مہنگی مل رہی ہیں کہ آپ پاکستان سے ہو کر آجائیں اور یہ میک ٹکٹ جو آپ سے باوجود پھر بھی وہ آپ کو مہنگی پڑے گا تو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ساری ماحول اچھا ہے اور بادل چھائے میں ہیں اب اس میں پاکستان ٹیم کو پاس موقع ہے کہ یہ ملک میں جا کے منانی ہے یا یہی منانی ہے اچھا پر فارم سے رہے ہیں یہی منائے اید اس طرح کی تاتھی رہی ہم تو کہنے کہ وہی اید منائے کوئی بات نہیں نہیں حالک بھائی آپ نے میری ریکویسٹ ہے آپ ان کو وہی روکیں کیونکہ پاکستان نکل گیا ورلڈ کپ سے تو پھیکا ہو جائے گا ہمارے وہ جو اید کے مزے ہیں وہ بہتے پھیکے اور دکھی دکھی ہوں گے اور پھر وہ جو انڈیا کی طرح سے میمز بننی ہے نا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے